شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہماری چینل کی طرف سے خوش عام دیر مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بری موت سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گے دوستو ان دعائیں کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وطالعہ آپ کی جو موت ہے وہ ایمان کی حالت میں اور حالت اسلام میں ہوگی دوستو یہ دعائیں بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی دہواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہی جاریہ اور رسالے سواب کا ذریعہ بنے گی دوستو حالت اسلام میں مرنے کی جو دعا ہے یہ قرآن پاک میں ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو تو ہی میرا سرپرست ہے تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے دوستو جو دوسری دعا ہے وہ سورہ العراف کی آیت نمبر 126 ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے ربنا افریغ علینا سبرم واتا وفانا مسلمین یعنی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کے جو دعا ہے وہ سورہ الامران کی آیت نمبر 193 میں ہمیں بتائی گئی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اے ہمارے رب پس ہمارے لیے ہمارے گنہ معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے آمین دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی دعا کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر